السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں بہت ہی مزے دار چٹ پتی اور مسالے دار کالے چنوں کی چاٹ اور اس کے لئے میں نے لئے تھے دو کپ کالی چنیں جو کہ میں نے رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیئے تھے اور صبح میں نے اس کو پریشر ککر میں ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے یا پچیس منٹ کے لئے اُبال لئے تھے آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح کا اس کا ٹیکسچر آیا ہے آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ نرم ہو تو آپ لوگوں نے پریشر ککر سے نکال دینے ہیں تو یہاں ہم اس کے لئے جو سپائسز لیں گے اس میں سے ایک ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون دھا ہلدی پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون جو ہے زیرا نیا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے لیا ہے کالا نمک تو یہاں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لیا تھا اس میں ہم نے ایک جو ٹی سپون زیرا تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو سوٹے کریں گے تھوڑی سے دے ایک سو دو منٹ کے لئے صرف اور اس کے بعد ہم نے جو سارے سپائسز تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہاں میں نے سارے سپائسز اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے بھون لینا ہے اچھے سے اور میک شور آپ نے اس کے اندر ایک ایک ٹی بل سپون پانی ایڈ کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کو نیچے لگنا نہیں چاہیے آپ اس کو مسالے کو نیچے نہ لگنے دیں اس کے لئے آپ کو اس میں ایک ایک ٹی سپون ٹی بل سپون پانی ایڈ کرتے رہنا ہے یہاں میں نے اس میں لیا ہے ایک ٹی بل سپون جینجر تو اس کو اس طرح سے اس کو دو منٹ کے لئے اس میں بھون لینا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے چنے تھے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں تو ہم نے اس چنوں کو اس میں اتنی دیر بھوننا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے جو اس میں پانی تھوڑا بہت ہے اس کو ہم نے اچھے سے خوشک کر دینا ہے آپ چاہے تو تھوڑی سی گریوی بھی رکھ سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ زیادہ گریوی نہیں رکھوں گی میں اس کو تھوڑا سا خوشک کر لوں گی اور آپ نے دس سے پندرہ منٹ اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور یہاں میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈھکن اس پہ رکھ دیا ہے اور تاکہ جو اس میں اگر سخت پن ہے اگر چنوں میں تو وہ تھوڑے سے نرم ہو جائے لیکن میرے چنے بلکل ٹھیک تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پانی اس کا خوشک ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں چمچ ہلاتے رہیے اور دیہان رکھے گا کہ چنے گھٹے بھی نہ اور مسالہ بھی نیچے نہ لگے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اور یہاں اس کے بعد ہم اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں مزید کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے تو یہاں میں نے لیا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاس ایک ٹیماتر اور تھوڑا سا حرد دنیا اور پودینہ اور اس کے علاوہ ہری مرچے میں نے لی ہے تین سے چار ہری مرچے لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں ہماری چینے ہو گئے تھے ریڈی اور اس کو میں نے ایک بال میں نکال دیا ہے اور یہاں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک لیمن آپ چاہے تو املی کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ لیمن ایڈ کیا ہے اس میں اور اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ٹیماتر ہرا دھنیا اور پیاس ہم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو جی ہاں ہمارا جو چنوں کا چارٹ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہیٹ دیسٹی اور سپائسی بنا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میرا آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ حافظ